بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائمز میں ہوں آپ کا مزبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں تھکبازوں بحروپیوں لٹیروں اور فرادیوں سے بھی بچ کریں آپ کو معلوم ہے ناظرین حال ہی میں آٹھ فیبرری کو پاکستان میں الیکشن دوہزار چوبیس کا انعقاد ہوا کہ نو ڈاؤٹ پاکستان تحریک انصاف نے پورے ملک میں کلین سویپ کیا تھا لیکن وہ ریزلٹ کی بدل کے بعد اب کہیں بھی نون لیگ جیت رہی ہے کہیں بھی پاکستان فیول فالٹی جیت رہی ہے لیکن جو حقیقی طور پر ہم نے رپورٹنگ کی پورا دن تقریبا چوبیس گھنٹے میں فریلڈ میں رہا اور جو اوبزرف کیا جو ریزلٹ ہمارے پاس آتے رہے رات کو بارہ بچ کے اکتالیس منٹ پہ میں نے آخری ریزلٹ اینے چھپن کا دیا تھا اور اس میں شریعہ ریاض جیت رہے تھے لیکن انفورشنیٹلی جب صبح ریزلٹ چینج ہو گئے اور حنیف عباسی کو جتوا دیا گیا اس طرح اور بھی دیگر حلقوں میں اسی طرح ہوا لیکن خیر وہ تو چلے الیکشن تھا سیلیکشن تھا جو بھی تھا کیونکہ دوزار اٹھارہ میں بھی ایسا ہوا تھا تو اس دفعہ بھی ایسا ہوا اس کے اوپر ہم بات نہیں کریں گے ہمارا تو ٹاپک ہوتا ہے نصرباز ہمارا ٹاپک ہوتا ہے وہ کمپنی جو آپ کو بڑے انام کا بڑے منافع کا لالہ دیتی ہیں ہم تو اس حوالے سے بات کرتے ہیں ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت جس جگہ پر میں موجود ہوں موبائل بھی تھوڑا سا ہل رہا ہے کیونکہ ہوا بہت تیز ہے خیر میں نے آپ کی تک کچھ چیزیں پہنچانی تھی ایک تو ناظرین یہ ہے کہ نیچے یہ جو نمبر دیا جا رہا ہے یہ نمبر اب میرے پاس ہوتا ہے کسی کی بھی کوئی آن لائن کیوری ہو کوئی بھی کوسچن ہو آپ ڈیریکٹ مجھے رابطہ کر سکتے ہیں آپ اپنے تحفظات سے مجھے آگاہ کر سکتے ہیں جو نئے نصر باز نئی نئی کمپنیز لے کے آ رہے ہیں ان کے مطلق بھی مجھے بتا سکتے ہیں آئی ایس ایم مارڈ کے حوالے سے ناظرین کچھ اپ ڈیٹس آئی تھی میں نے سوچا آپ تک پہنچا دوں آئی ایس ایم مارڈ کے جو مالک ہیں شوکت مروت اب ان لوگوں نے عوام کو پتہ نہیں پیسے دینے ہیں واپس نہیں دینے ہیں لیکن وہ جو نئی نئی کمپنیز لانچ کر رہے ہیں اس حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ دینی ہے پھر ساتھ آپ کو معلوم ہے الہیات گروپ آف کمپنیز انہوں نے ایک نیا پروجیکٹ شروع کیا مال آف گارڈن سٹی اب الہیات گروپ کے جو مالک ہے جانزے بالم حالی میں ایس پی ایل میں ان کی ٹیم ہیدر آباد بہادر فائنل تک پہنچی وہاں پہ بھی ہم نے خبر رپورٹ کی تھی پھر اب جو الہیات گروپ آف کمپنیز کی جو انویسٹرز ہیں ان کے کوئی ایفیکٹیز کے گروپ بنے ہوئے ہیں وہاں پہ شور و گل پڑا ہوئے ہیں کہ الہیات گروپ آف کمپنیز کے مالک جانزے بالم ان کو رینٹل نہیں دے رہے ان کی رقم واپس نہیں کرے اس حوالے سے میں نے بڑی کوشش کی الہیات گروپ آف کمپنیز کے مالک جانزے بالم سے پوچھ سکوں کہ جناب آپ تو دعویٰ کر رہے تھے کہ پاکستان کی پہلی کمپنی ہے پاکستان کی پہلی ایسی ویب سائٹ ہے جو فیزیکل پروجیکٹ لے کے آئی ہے جو فیزیکل بزنس کرتی ہے ہم نے نو ڈاؤٹ اس کے اوپر بھی پروگرام کیا کہ ان کا واقعی فیزیکل پروجیکٹ ہے لیکن اب جو صورتحال ہے الہیات گروپ آف کمپنیز کے جو انویسٹرز ہیں وہ لوگ اب شور ڈال رہے ہیں چیخو پکار کر رہے ہیں تو ان کو نومبر دسمبر جنوری کا ابھی تک رینٹل نہیں ملا تو جنزیب عالم صاحب آپ بھی نئے نئے کمپنیز لانچ کر رہے ہیں یہاں مال آف گارڈن سٹی آپ نے ایک نیا پروجیکٹ لانچ کیا اچھی جگہ ہے ہم مانتے ہیں لیکن جو آپ کے انویسٹرز ہیں جو شور اگل کر رہے ہیں جو چیخو پکار رہے ہیں کہ آپ ان کا مہانہ رینٹل نہیں دے رہے تو ہم کیا سمجھے جس طرح حال ہی میں ٹرپل اے اسوسیئٹس کے فواد بشیر شیخ نے سکیم کیا پھر سکیر نائن نے وہ بھی آپ کی طرح کسیر منزلہ امارتیں تعمیر کر رہے تھے پلازے تعمیر کر رہے تھے مہانہ رینٹل دے رہے تھے ان لوگوں نے بھی سکیم کیا ان کے کیسز نیب میں جا چکے ہیں نیب انکوائری بھی کر رہے ہیں تو کیا آپ بھی اب وہی کام کر رہے ہیں جو اور پروپٹی ڈیلر کرتے تھے جو لوگوں کو سہانے خواب دکھاتے تھے اب جنزیب عالم صاحب آپ کی ابھی تک موقف کوئی سامنے نہیں آیا کہ کیا واقعی آپ بھی پاکستانی عوام سے نصربازی کرنے ہیں یا آپ پاکستانی عوام کو ڈیلیور کریں گے کیونکہ آپ کا مال آف گارڈن سٹی کا جو پروجیکٹ ہے تین سے چار سالہ محیط وہ پروجیکٹ ہے اب تین چار سال میں کس نے زندہ رہنا ہے کس نے اس دارے فانی سے کوچ کرجن ہے یہ تو اللہ پاک کو پتا ہے لیکن جو آپ کے پرانے انویسٹرز ہیں الہیات گروپ کے ان کو آپ رینٹل کیوں نہیں دے رہے اس کی وجہات بتا دیں کیونکہ پہلے آپ نے موقف دیا جی کہ میں تو رینٹل دے رہا ہوں اب آگے جو ان کے ٹیم لیڈر ہیں وہ کھا چکے ہیں تو ابھی تک وہی جو ڈاک کے تین پات یعنی کہ وہ اسی طرح لوگ شور کر رہے ہیں کہ آپ کی جانب سے نہ تو ریپلائی دیا جاتا ہے گروپوں میں وہ لوگ میسجز کرتے ہیں کوئی ان کو ریپلائی تک دینا گوارہ نہیں کرتا تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ الہیات گروپ آف کمپنیز بھی سکیم کرنے کی قریب پہنچ چکی ہے کیا ہم یہ سمجھیں کہ الہیات گروپ آف کمپنیز بھی جو دیگر اور کمپنی آئی تھی جو اور ویب سیٹ آئی تھی بڑے انام کا بڑے منافع کا لالج دے رہی تھی اسی طرح کا فراڑ جہنزیب آلم نے بھی شروع کر دی ہے یا جہنزیب آلم واقعی جو الہیات گروپ آف کمپنیز کے جو انویسٹرز ہیں ان کو رینٹل ان کو اپیسیشن دے گا آئی ایس ایم مارٹ کے جو مالک ہیں شوکت مرود اس حوالے سے ناظرین آپ کو بتا دے کہ اسلامباد ہائی کورڈ میں شوکت مرود نے رابطہ کیا تھا یہاں پہ پرٹیشن دائر کی تھی کہ سیکیورٹیک سین کمیشن آف پاکستان اور اس کے علاوہ جو دیگر ایف ای ای نیب نے جو انکوائری شروع کی ہے اس حوالے سے تو جو گزشتہ روز یعنی کہ الیکشن سے ایک دن پہلے جو سماعت ہوئی وہاں پہ اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ ان کے دو کیسز تھے ایک میں چار اپریل کی تاریخ پڑی ہے اور دوسری میں جو تاریخ پڑی ہے وہ پڑی ہے تیرہ فیبریری تیرہ فیبریری کو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے لیکن دوسری جانب آئی ایس ایم مارٹ کی جو مالک ہے شوکت مرود انہیں نے دھوا کیا ہے کہ ستائیس فیبریری سے پہلے پہلے جو تمام انویسٹرز ہیں جن کی رقم ڈوبی ہے وہ ان کو پیسے واپس دیں گے لیکن ایک اور طرف آپ دیکھیں کہ شوکت مرود جو میجر ریٹائرڈ ہیں انہوں نے اب کیا کیا کہ سوات میں ٹاور سیونٹین کے نام سے ایک ہوتل کی لانچنگ کی ہے تو آئی ایس ایم مارٹ کے مالک جو شوکت مرود ہے میرا ان سے سوال ہے شوکت مرود صاحب آپ نینے پروجیکٹ لانچ کر رہے ہیں لیکن جو آئی ایس ایم مارٹ کے جو متاثرین ہیں جنہوں نے اس آس امید کے ساتھ وہاں پہ انویسمنٹ کی تھی آپ ان کو نہ تو ویڈرال دے رہے ہیں نہ ان کی اصل رقم واپس کر رہے ہیں تو ہم کیا سمجھے کہ کیا آئی ایس ایم مارٹ کی جو مالک ہے شوکت مرود وہ لوگوں کے پیسےوں سے نینے پروجیکٹ لانچ کر رہے ہیں لیکن جو پرانا یوزر ہے جو پرانا آپ کے انویسٹر ہے وہ اسی طرح چیخیں مارتا رہے گا اور آپ اس کو پیسے واپس نہیں کریں گے پھر آئی ایس ایم مارٹ کے جو شوکت مرود ہے انہوں نے حال ہی میں ایک اور نئی کمپنی ریجسٹر کروائی ہے اور اس کمپنی کا نام ہے ارورا سٹیٹ یہ ارورا سٹیٹ یہ ہے یہ بھی شوکت مرود نے ایک نئی کمپنی حال ہی میں ریجسٹر کروائی ہے اب ٹاور سیونٹین سوات میں ایک سریل منزلہ ہوتل کا پروجیکٹ ہے ارورا سٹیٹ کے نام سے ایک نئی کمپنی شروع کر دی گئی ہے جو ان کے اکاؤنٹس ہیں ابھی تک کی جو اطلاعات محصول ہوئی ہیں ان کے اکاؤنٹس میں فیفٹی ون بلین روپیز پڑے ہوئے ہیں اب وہ فیفٹی ون بلین روپیز اب کیا ہم یہ سمجھیں کہ وہ فیفٹی ون بلین روپیز جن اکاؤنٹس میں پڑے ہیں وہ اکاؤنٹس فریز ہیں یا جو ڈی فریز ہیں کیونکہ اگر اکاؤنٹس فریز ہوتے تو شوکت مروت صاحب نئے نئے جو پروجیکٹ لانچ کر رہے ہیں پھر نئے نہیں آپ دیکھنے کے شوکت مروت صاحب جو اوپننگ سرمنیز کر رہے ہیں جو ٹورز دے رہے ہیں وہ کن پیسوں سے دے رہے ہیں تو شوکت مروت صاحب اگر تو ستائیس فیبراری سے پہلے پہلے آپ نے جو یوزر ہے آپ کا آئی ایس ایم آڈ کا انویسٹر ہے اگر تو آپ نے اس کو پیسے واپس دینا شروع کر دی تو پھر تو ہم سمجھیں گے کہ واقعی کوئی ایسا شخص آیا تھا کہ جس نے لوگوں کے ساتھ فراد تو نہیں کیا اسی کمپنی میں کچھ ہرڈلز کریئٹ ہوئی تھی تو اس نے لوگوں کو پیسے واپس دے دی ہیں اب شوکت مروت صاحب پھر اس کے ساتھ آپ کا ایک ویڈیو بیان بھی وائرل ہوا جس میں آپ دوبارہ سے اداروں کے اوپر الزام تراشیاں کر رہے ہیں آپ اس اپنے ویڈیو بیان میں یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم ظالم ایتھولٹیز کے خلاف جہاد کریں گے تو شوکت مروت صاحب یہ ایتھولٹیز ظالم نہیں ہوتی یہ وہ ایتھولٹیز ہیں جنہوں نے آپ کے غیر قنونی بزنس کو رکا یہ وہ ایتھولٹیز ہیں جنہوں نے پاکستانی عوام کو لوٹنے سے بچایا اگر آپ خود ایک فورسز کے ریٹائرڈ آفیسر ہیں اگر آپ اتنے ہی پاکستانی ہوتے تو آپ جو قوانین بنے ہیں ان کے اوپر لازمی عمل درامت کرتے ہیں اب دیکھتے ہیں آئی ایس ایم مارڈ کی جو مالک ہے شوکت مروت کیا ٹونٹی سیونٹ فیبرری سے پہلے پہلے جو انویسٹرز ہیں ان کا پیسہ ان کو واپس دیں گے یا وہ بھی نئے پروجیکٹ لائیں گے نئے پروجیکٹ کے ساتھ فراڈ کریں گے اور پاکستانی عوام لٹتی رہے گی کیونکہ اس دوران اداروں نے بھی حرکت شروع کیا اور بہت سی چیزیں سامنے ہی ہیں انشاءاللہ وہ بھی آپ تک پہنچائیں گے اگلے پروگرام تک لے اپنے مزمان طاہر نصر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ